موسیقی 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 آرمی چیف نے بھروسہ دلائیا کہ شکایت درج کرانے والے جوان کا نام گپت رکھا جائے گا ادھر گریہ منترالے نے جوان دوارہ خراب کھانے کے آروپ پر اپنی ریپورٹ پردھان منتری آفیس کو سوپ دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جوانوں میں کھانے کو لے کر کوئی اسنطوش نہیں ہے خادی گرامو دیو کی اور سے چھپنے والی سالانہ ڈائیری اور کیلنڈر پر پی اے موڈی کی تصویر کے خلاف کانگریس نے بھوپال میں پردرشن کیا کانگریس نے کہا کہ یہ مہاتمہ گاندھی کی پہچان مٹانے کی کوشش ہے مہاتمہ گاندھی کے پرپوتر تشار گاندھی نے بھی اس پر ناراضگی جتائی خادی گرامو دیوگ نے ویواد کو غلط بتاتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی نیم نہیں ہے جبکہ بی جے پی نے کہا یہ صرف مہاتمہ گاندھی کے درشن کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے پردھان منتری آفیس کی اور سے بیان جاری کر کہا گیا ہے کہ اس ماملے میں انعوشک ویواد کھڑا کیا جا رہا ہے انہی کے آتما کے نیردیش انوصار انہی کے درشن کے انوصار یہاں پورا کام خوادی گرامو دیوگ کا ہوتا ہے تو کمی بھی انہیں ریپلیس نہیں کر رہا ہے سماجوادی پارٹی کی چنابچن سائیکل پر دعویداری کو لے کر چناب آیوگ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے چناب آیوگ میں آج دونوں گھٹوں نے اپنا پکش رکھا سوطروں کے مطابق ملائم سنگھ کی اور سے کہا گیا کہ وہ ہی پارٹی کے ادھیکشے اور رام گپال یادب کی طرف سے بلائیا گیا آدھیویشن عوید تھا وہیں اکھیلیش گھٹ کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ پارٹی میں دو تہائی بہومت ان کے ساتھ ہے اسی لیے چنابچن سائیکل انہیں ہی ملنی چاہیے ملائم سنگھ جی کے وکیل نے اپنا پکش رکھا کہ یہ سمبل ان کو ملنا چاہیے اور پیش کے اتم ہونے کے بعد چناب آیوگ نے چناب آیوگ سے اس ماملے کی سنوائی ویسے ہی ہوئی جیسے کورٹ میں سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مانا ہے کہ نوٹ بندی کے مدے پر پردھان منتری کو سمن نہیں کیا جا سکتا ہے کمیٹی نے آج صاف کیا ہے کہ اس کے پاس پردھان منتری کو سمن جاری کرنے کا ادھیکار ہی نہیں ہے حالانکہ نوٹ بندی کے مدے پر جواب مانگنے کے لیے منتریوں اور افسروں کو بھولایا جا سکتا ہے اس سے پہلے پی ایسی کے چیئرمن اور کانگریس کے نیتا کیوی تھومس نے کہا تھا کہ پردھان منتری کو نوٹ بندی پر سفائے دینے کیلئے بھولایا جا سکتا ہے کولکاتا میں کل ہونے والی ریلی کو کولکاتا ہائی کورٹ نے منظوری دے دی ہے مکر سکرانتی کے موقع پر ہونے والی اس ریلی کو ریلی کو ریلی کو ریلی کو موہن بھاگوات سمبودھت کریں گے کولکاتا پولیس نے بریگیٹ پریڈ گراؤن میں ہونے والی اس ریلی کو منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا اور سنگھ کو دوسری تاریخ بتانے کو کہا تھا جس کے بعد رسس نے کولکاتا ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی پوروی دلی نگر نگم کی حرطال کے آٹھوے دن آج حرطالی کرمچاریوں نے سی ایم کے جریوال کے گھر کے باہر دھرنا دیا کرمچاریوں کے پردرشن میں تینوں نگموں کے میر بھی شامل ہوئے کرمچاریوں کی مانگ ہے کہ دلی سرکار نسیڈی کا بقایا فنڈ جاری کرے اور اس ماملے پر راجنیتی بند کرے دلی میں پھیلے کودے کے ماملے میں نجٹی نے آج پوروی دلی نگر نگم کو فٹکار لگائے پوچھا کی ویتن کے لیے آونٹی ترکم کو بچا کر کیوں نہیں رکھا گیا ویواد آسپت کھیل جلی کٹو پر سپریم کورٹ کی روک کے خلاف آج تمیل نادو میں پردرشن ہوا ڈی ایم کے کے بلاوے پر پردرشن کے دوران لوگ بیل لے کر پہنچے جن کی پولیس سے جھڑب بھی ہوئی اس پردرشن میں ڈی ایم کے کے پارٹی ادھیاکش ایم کے سٹالین اور کنی موہی بھی شامل ہوئے راجے سبھا سانسد سبھرمانیم سوامی نے کہا کہ پردرشن کر رہے لوگوں کو سپریم کورٹ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور فیصلے کا شانتی پوروک انتظار کرنا چاہیے یدی یہ سرکار وہاں کے سپریم کورٹ کی افمانے میں وہ روکے گی نہیں اس جلی کٹو کو ہونے دے گی اس میں کوئی پریاس نہیں کری روکے گی تو پھر گمت کو سنٹرل گمت کو دشمس کر ماجی دعویٰ ہے کہ 2010 سے 2014 کے دوران جلی کٹو کے کارنٹ 17 لوگوں کی جان گئی جبکہ 1100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے شری نگر میں بیتی رات پین بی اور ویجیہ بانک کی برانچ میں بھیشن آگ لگ گئی بانکوں کے ساتھ آگ کی چپیٹ میں ایک پوسٹ آفیس اور قریب 15 دکانے بھی آ گئی لوگوں کا آروپ ہے کہ آگ لگنے کے ترند بعد پاس کے پاور گریڈ میں بجلی کاٹنے کے لیے فون کیا گیا لیکن ڈیڑھ گھنٹے تک بجلی نہیں کاٹی گئی جس سے آگ چاروں طرف پھیل گئی گھٹنا میں کوئی ہتاہت نہیں ہوا فائر بریگٹ کی 18 گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ لگنے کے پیچھے کہیں کوئی سازش تو نہیں ہے پولیس اس اینگل سے بھی چھان بین میں جھٹی ہے موسم ویبھاگ نے چیتاونی دی ہے کہ 15 جنوری موسم کال سب سے سردن رہ سکتا ہے وہیں کشمیر گھاٹی میں ہو رہی برفباری کی وجہ سے لوگ کڑاکے کی تھنڈ جھیل رہے ہیں لگاتار برفباری کی وجہ سے شری نگر میں بیتی رات تاپمان مائنس 6.3 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا جو اس سیزن کا سب سے کم تاپمان رہا تھنڈ کی وجہ سے مشہور ڈلچھیل جم گئی کشمیر میں اس سیزن میں 5 سے 7 فیٹ تک برفباری ہو چکی ہے برفباری کے بعد شملا میں حالات اب تک نہیں سدھرے ہیں زیادہ تر علاقوں میں بجلی کے تار چوٹ چکے ہیں کئی راستے اب بھی بند پڑے ہیں موسم ویبھاک کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹوں میں گھاٹی کا تاپمان اور گر سکتا ہے ادھر جمہو کشمیر راجستان اور مدھی پردیش میں بھی کڑاکے کی تھنڈ کا دور جاری ہے کوئلا گھوٹالے میں کانگریس کے پورف سانسد نوین جندل سمیت سبھی آروپیوں کے خلاف سی بی آئی نے فائنل رپورٹ داخل کر دی ہے عدالت نے اس کیس کی اگلی سنوائی جندل کے علاوہ پورو کوئلا راجی منتری دساری نارائن راو جھارکھنڈ کے پورو سی ایم مدھو کوڑا سمیت پندھرہ آروپی ہیں نوین جندل اس گھوٹالے کے مکھے آروپی ہیں آروپ ہے کہ انہوں نے کول بلوک لینے کے لیے جھوٹی جانکاریاں دی سی بی آئی کی سپیشل کوٹ نے جندل پر IPC کی دھارہ 120B یعنی آپرادک سازش اور 420 یعنی دھوکھا تھڑی کے آروپ تیہ کیے تھے امریکہ کے نم نرباچت راشترپتی ڈونلڈ ٹرم کے شپت گرہن سمارہو میں کئی بولیوڈ کلاکار بھی پرفارم کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرم 20 جنوری کو امریکہ کے راشترپتی پد کی شپت لیں گے خبروں کے مطابق سمارہو میں شاہد کپور کاجول کٹرینا کیف اور میکا سنگ جیسے بولیوڈ کلاکاروں کی پرفارمنس بھی ہو سکتی ہے بہت انٹرینمنٹ بیلی ہوگی شپت سمارہو کے کارکرم کا زمہ بھارتی امول کے امریکی ناغرک اور ریپبلیکن ہندو کوئلیشن کے فاؤنڈر شلپ کمار اٹھا رہے ہیں شلپ کمار کی بیٹی منسوی ممگئی ٹرمپ کے پری اناغریشن ایونٹ میں بولیوڈ کے ڈانس گروپ کو لیڈ کریں گی پہلی بار جو ہے انڈینز کو اور ہندو کلچر کو بہت پرامیننس دی جا رہی ہے تو بولیوڈ ریپریزنٹس تیک